کل ایک بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے جا رہے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے تیز ترین بولر حارس روف کے گاؤں اس کے ابائی گاؤں ڈاڈر مانسرہ میں اور اس کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے اس کے چاچا اور اس کے چاچازاد بھائی آدل میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے یہ پر امید ہیں کل ہونے والے میچ سے اسلام علیکم یہ بتائیں کہ حارس روف سے پاک بھارت جو میچ ہونے جا رہے ہیں کل اس پر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی جی بالکل بات ہوئی ہے انشاءاللہ کوشش یہ ہے اس کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہندر پرسنٹ دینے کا میں فوکس کروں گا کہ میں ہندر پرسنٹ پرفارم کروں اور کیا مشورہ دینے چاہیں گے حارس روف کو مشورہ یہی دینے کہ یار ویرات کھولی مین کی بیشمن ہے ان کا انڈیا کا تاں کر اس کو جلد ان جلد آؤٹ کرے اور کلین بورڈ کرے لازٹ ٹائم کی طرح مطلب جو دو چھکے اس نے کھائے تھے اس کا بدلہ اس طریقے سے لے کے یا اس کو پہلے ہی آور میں اس کو گلین بورڈ کر دے اور کیا امید ہیں آپ کو حارس روف سے کل کے میچ میں امید انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا دیکھیں سارا کام جو ہے داروں میں دار جو ہے اللہ پہ ہے انسان محنت کرتا ہے محنت کا صلح انسان کو اللہ دیتا ہے تو محنت وہ آپ کے سامنے ہی ہے لازٹ جیسے آئی غانستان کے میچ میں اس میں پانچ ویکٹ لیں من آف دی میچ رہا ابھی فرس میچ جو تھا ملتان کے اندر اس میں بھی اچھی پرفارمز دی اٹھارہ سکور دیئے اور پانچ ہور کروائے تو انشاءاللہ بہتر کرے گا کل کے میچ میں بھی وہ ہنڈر پرسنٹ پرفارم کرے گا جی بلکل جس طرح سے حارس روف کی فیملی پر امید ہے اسی طرح پورا پاکستان ان سے پر امید ہے اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کل انشاءاللہ پاکستان کی جیت ہوگی